یوم لا يجزی ولد عن ولده ولا مولد وجاز عن والده شجر اور پناہ چاہتا ہوں اس دن سے جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان وعد اللہ حق کی خدا کا وعدہ حق ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس دن سے پروردگار جب ظالموں کی معذرت یعنی ایکسکیوزز بھی کام میں نہیں ہے اور سب کے لئے لعنت بہتر ہی منظر ہوں ہم جب مشکل میں بھستے ہیں کچھ کرتے ہیں تو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کل کیوں نہیں آئے سر یہ کام تھا میڈم یہ تھا آپ نے اگر پیرنس ڈانتے تو آپا یہ ہوا تھا ممی یہ بات ہوں ٹھیک ہے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ایکسکیوزز بھی کام نہیں ہے اسی دن کے لئے میرا نوہرین کے لئے پروردگار اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن کوئی ایکسکیوز کام نہیں ہے کوئی بہر نہ کام وَأَسْأَلُكَ الْأَمَان چاہتا ہوں اس دن سے جس دن ہر شخص اپنے بھائی اپنے ما باپ اور اپنی زوجہ اپنی اولاد کو دیکھ کر فراد کرتا وَأَسْأَلُكَ الْأَمَان اپنے پناہ لینے والے قبیلے اور ساری دنیا کو فدیہ کر دے تاکہ نجات آسکر سکتا لیکن اس دن جہنم کی آگ ہوگی اور وہ بلکل جلا دینے والے ہوگی یہاں فرار جو لفظ فرار اس پر بڑی اہم بات ہے یہ انسان اگر اس چیز کو اگر نحسوس کر رہے تو یقین ہے انسان کاف جائے امیجن کریے آپ نے کوئی اسام اور آپ نے ایسا کوئی کرائم کیا ہے ایسا کوئی غلط کام کیا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیرنٹس کو پتا چلیں پیچرز کو پتا چلیں دوستوں کو پتا چلیں اور آپ کو پتا نہیں ہو آپ نے وہ کام کیا لیکن کسی نے اسے ریکارڈ کیا اور پوری کلاس کے سامنے وہ سکرین پہ دکھائے جائے پیرنٹس کے سامنے دکھائے جائے کیا فیلنگ ہوگی اس دن سر جکا ہوگا آنکھیں پر نم ہوگی اور ہم یہ کہیں گے کہ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ جائے ان سے نظریں نہیں ملا سکتے یوم الفرار اسی کو کہتے ہیں قیامت کے دن جب ہم اور آپ کو سارا سکرین پہ دکھایا جائے گا تب ہم شرمندہ ہوں گے اتنے لوگوں کے سامنے نظر آئے اس دن لوگ اس دن کہا کہ اپنے ماں باپ سے بھائی سے بہن سے سب بھاگیں گے اور بھاگ بھاگ کے کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے کسی بھی چیز کو دے کر اس مشکل کو ٹالا جائے اس مسئلے کو ٹالا جائے لیکن پروردگار مجھے یہ معلوم ہے کہ قیامت کی آگ سے بچنا آسان نہیں ہوگا کرے ٹھیک ہے یہاں تک پہنچ گئے یہ پہلا مرحلہ آجا ہے آپ نے بھور کیا یعنی امیر المؤمنین نے اس حصے کے ذریعے سے آپ کو کہا لے کہ آپ کو محشر کے میدان میں لاکر کھڑا کر دیں اب یہاں جب انسان پہنچتا ہے تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کچھ نہیں ہاتھ گواہی دے رہے ہیں علامتوں سے آپ پکڑے جا رہے ہیں ہم اور آپ کی حرکتیں سب کو نظر آ رہی ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس جب آپ اس قیفیت پہ پہنچیں گے محسوس کریں گے پھر امیر المؤمنین کا انداز بدلتا ہے پھر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولایا یا مولا انت المولا وانالعق وحر یلحم العقض اللی المولا مولا اے مالک میرے مالک تو میرا آقا ہے تو میرا آقا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور بندے پر اگر مالک رحم نہیں کرے گا تو کون ہے اے میرے مالک اے میرے مالک میں تیرا مملوک ہوں میں تیرا مملوک ہوں اور تو میرا مالک ہے اور مملوک مالک مملوک پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اے میرے مالک تو صاحب عزت ہے میں ظلیل ہوں اور عزت والا ظلیل پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اے میرے مالک تو خالق ہے میں مخلوق ہوں اور مخلوق پر خالق رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا میرے مولا تو عظیم ہے میں حقیر ہوں اور حقیق پر عظیم رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا میرے مالک تو قوی ہے میں ضعیف ہوں اور ضعیف پر قوی رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا مالک تو غنی ہے میں فقیر ہوں فقیر پر غنی رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا مالک تو عطا کرنے والا ہے میں سائل ہوں اور سائل پر معطی عطا کرنے والا رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اے مالک تو زندہ ہے زندہ رہنے والا ہے میں مرنے والا ہوں اور مرنے والے پر زندہ رہنے والا رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اے مالک تو باقی ہے تو باقی رہنے والا ہے میں فنا ہونے والا ہوں فنا ہونے والے پر باقی رہنے والا رحم نہ کرے گا تو کون کر سکتا ہے مولا تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹنے والا ہوں اور مٹنے والے پر ہمیشہ رہنے والا رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا مولا تو رازق ہے میں مرزوک ہوں اور مرزوک پر رازق رحم نہ کرے تو کون کرے گا اے پروردگار تو جواد ہے میں بخیل ہوں اور بخیل پر جواد رحم نہ کرے تو کون کر سکتا ہے اے پروردگار تو آفیت دینے والا ہے میں مبتلائے مسائب ہوں اور مبتلائے مسائب پر آفیت دینے والا رحم نہ کرے تو کون کرے گا اے پروردگار تو کبیر ہے میں صغیر ہوں اور صغیر پر کبیر رحم نہ کرے تو کون کرے گا اے پروردگار تو حادی ہے میں گمراہ ہوں گمراہ پر ہدایت حادی رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا اے پروردگار تو رحم کرنے والا ہے اور میں قابل رحم انسان ہوں اور قابل رحم پر رحم کرنے والا رحم نہ کرے تو کون کرے گا اے پروردگار تو سلطان ہے میں مقتلائے محن ہوں اور مقتلائے محن پر سلطان رحم نہ کرے تو کون کرے گا پروردگار تو رحمہ ہے میں متحیر ہوں اور متحیر پر رحمہ رحم نہ کرے تو کون کرے گا اے پروردگار تو بخشنے والا ہے میں گناہگار ہوں اور گناہگار پر غفور الرحیم کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے پروردگار تو غالب ہے میں مغلوب ہوں اور اے مغلوب غالب پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اے مالک تو پالنے والا ہے میں پانے والا ہوں پرورش پانے والے پر پرورش کرنے والا رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا اے پروردگار تو صاحب کبریائی ہے اور میں خوف زدہ آجز بندہ ہوں اور خوف زدہ آجز پر صاحب کبریائی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے مولا یا مولا اے میرے مالک اپنی رحمت کاملہ سے میرے حال پر رحم فرما اور جود و کرم و فضل احسان سے مجھ سے راضی ہو جا اے صاحب جود و احسان اے مالک عطیہ و انعام اے صاحب جود و احسان اے صاحب عطیہ و انعام تیری رحمت کا سہارا ہے تیری رحمت کا سہارا ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جو اس طرح سے رحم کرتا ہے یہ دعا ہے مناجات امیر المؤمنین ہے آپ نے دیکھا کی کس طرح سے امیر المؤمنین دعا کر رہے ہیں اب انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے قلوس دل کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے مشکلات ہر ہوں پریشانیاں ہوں اور جملہ مؤمنین و مؤمنات جنہوں نے دعا کی درخواست کیوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور ہونے کے لیے اس دعا کے فیضی عبی کے لیے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مکون لبالی کان حجت ابنین حسن سلواتکا علیه و آبائی بی آزه الساعة و فی كله الساعة سلواتکا علیه و لیان حافظا و قاعدا مناصرا سلواتکا علیه و دلیلان و عینان حتا تسکنه و ارزکاتا و عام و تمتعه فیها تمیلان سلواتکا علیه و آل محمد اللہم اینی اسألکا الامان یوم لا ينفأ مال ولا بنون اللہ من آتا اللہ بخلب سليم و اسأل کلمان یوم یعظ الظالم على یدی یقول یا لیتنی اتخذت ماء الرسول سبیلا یا لیتنی و اسألکا الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم به جزی و لیتنی و اسألکا الامان یوم یا لیتنی و لزنõن والده وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ أَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ هَقُّونَ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَأَزِرَتَهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ صُوعَ الدُّهَانِ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ يَزِيلِ اللَّهِ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانُ يَوْمَ يُفِرُّ الْبَرْءُ مِنَّ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاهِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أَمْرِ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانُ يَوْمَ يُوَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدِيهِ مِنْ عَزَابِ يَوْمَ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَبَصِيلَةِ الَّتِي مِي تُوَيِّهِ وَمَنْ فِي الْعَرْزِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِهِ وَأَنَا الْمَالِ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَامِ إِلَّا الْمَوْلَا يَا مَوْلَا يَا يَا مَوْلَا يَا اَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا الْمَالِكُ مَوْلَا يَا مَوْلَا يَا مَوْلَا يَا أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الزَّلِيلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الظَّلِيمُ إِلَّا الْعَزِيزُمْ مولایا مولایا أنت الخانق وأنا المخلوق وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُومُ إِلَّا الْخَابِمْ مولايا يا مولايا أنت العزيم وأنا الهقير وَهَلْ يَرْحَمُ الْهَقِيمُ إِلَّا الْعَزِيزِمْ مولايا يا مولايا أنت القبيل وأنا الزئيف وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْقَبِيرُ مولايا يا مولايا أنت الغني وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْغَلِيمُ وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْغَلِيمُ مولايا يا مولايا أنت الباقي وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْغَلِيمُ مولايا يا مولايا وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْغَلِيمُ إِلَّا الْغَلِيمُ مولايا يا مولايا أنت الجوال وأنا البخير وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْجَوَالُمُ مولايا يا مولايا أنت المعافي وأنا المبتلا وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْمُعَافِ مولايا يا مولايا أنت الكبير وأنا السغير وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ إِلَّا الْكَبِيرُ مولايا يا مولايا أنت الْهَادِيُ وأنا الظَّلُمُ وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلُمُ إِلَّا الْهَادِيُ مولايا يا مولايا أنت الرحمن وأنا المرحوم وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّلِيمُ وأنا المُتْحِيمُ وأنا المُتْحِيمُ وأنا المُتْحِيمُ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمُتَحِيِّنِ اِلَّا تَلِيرُ مولایا يا مولایا انت الغفور وانا المزنب وَحَلْ يَرْحَمُ الْمُتَحِيينَ الْغَفُورِ مولايا يا مولايا انت الغالب وانا المغلوب وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَغْلُوبِ إِلَّا الغالب مولايا يا مولايا انت الرام وانا المرغوب وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَغْلُوبِ إِلَّا الغالب مولايا يا مولايا انت المتكبر وانا الخاشر وحَلْ يَرْحَمُ الْخَاشِرَ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمُتَكْبِرِ وَحَلْ يَرْحَمَتِكْ وَرَزْ عَنْ لِهِ بِجُودِكْ وَكَرَمِكْ وَفَذْلِكْ سبب ملکے پڑھا ہے یا ظَلْجُودِ وَالْإِحْسَان یا ظَلْجُودِ وَالْإِحْسَان یا ظَلْجُودِ وَالْإِحْسَان یا زیجوری والحسان واتولی والامتنان واتولی والامتنان مرحمتک یا رحم الراحلیم نسلوک اللہم و ندوک و نغسم علی بسمک العظیم العظام العزیل اجلل اکرام بحق الحسین شہید بکربلا یا اللہ 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 یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا لادیم اللہ اللہ اہدنا من عندن یا خز علينا من فزلن وانشر علينا من رحمتن وانزل علينا من برکاتن یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاتر بحق فاطمان یا محسن بحق الحسان یا قدیم الحسان بحق الحسین پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مناجات امیر المؤمنین کا خدا یا ہم گناہگار ہیں خطاکار یقینا ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے وہ تاثیر نہیں ہے ہمارے قلوب گناہ کی سیاہی سے آلودہ ہیں ہماری زبانِ گناہ کے بوجھ کی وجہ سے پروردگارہ منحگار ہو چکی ہیں پروردگارہ پھر بھی ہم آج کی شب میں خداوندہ امیدوار ہیں امیر المؤمنین کے دعاوں کا وسیلہ لے کر امیر المؤمنین کی مناجات کا واسطہ لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں شاید ہماری گفتگو اس لائق نہ ہو شاید ہماری دعا اس لائق نہ ہو لیکن پروردگار اب اس لہجے میں گفتگو کی ہے جو علی کا لہجہ ہے پروردگار اس لہجے کو اختیار کیا ہے جو تیرے ولی کا لہجہ ہے خدا یا اس بندِ گناہگار پہ اپنی نظرِ کرم ورماغ پروردگارہ خطاؤں کو معاف فرماغ خدا یا ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرماغ پروردگارہ بڑی امید سے بڑی حسرت سے آرزوں سے تیری بارگاہ میں آئے خدا یا دنیا کے ہر دروازے پہ دھتکارہ جاتا ہے تیرا ہی دروازہ ہے جہاں بے آبروں نہیں کیا جاتا خدا یا تجھے علی کی عزت کا واسطہ خدا یا تجھے رسولِ خدا کی حرمت کا واسطہ پروردگارہ جو اتحاد تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے خدا یا دنیا و آخرت میں انہیں رسوہ نہ فرما پروردگارہ قیامت کے دن یوم فرار کے دن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں فرار ہونا پڑے گا خدا یا تیری رحمت کے واسطے سے دعا کر رہے خدا یا جس طرح سے تُو نے دنیا میں ہمارے گناہوں اور عیوب کی پردہ پوشی کیے قیامت کے دن بھی خدا یا ہمارے گناہوں پرد کی پردہ پوشی فرما پروردگارہ ایسا دن نہ ہو کی حضرت زہرہ روز محشار سید شہدہ روز محشار ہم سے مو پھیرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے مو پھیرنے لگے خدا یا تجھے علی کے کلام کا واسطہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہمیں اتنا پاکو پاکیزہ فرما کی ہم بز میں حسین میں بز میں فاطمہ میں جا کے ان کی زیارت کر سکے پروردگارہ تیری مدد کے بغیر نہ اس دنیا کا سفر نہ آخرت کا سفر آسان ہو سکتا ہے بار بار لفظشیں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں پروردگار اگر تو نہیں تھامے گا تو پھر کون تھامے گا خدا یا بحق علی مرتضی اس بند گناہگار پہ اپنی نظر کرم فرما اپنی نظر رحم فرما پروردگارہ تُسطہ اور الغیوب ہے ہمارے غیوب کی پردہ پوشی فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا پریشان ہے مشکلات میں گرفتار ہیں خدا یا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے خدا یا جن مومنین نے دعا کی درخواست کی ہے ہوتی ہے پریشانیوں کو حل فرما پروردگارہ صاحب خانہ کی تمام مشکلات کو دور فرما ان کی اولاد کو صحت کاملہ کے ساتھ اولاد صالح قرار فرما پروردگارہ جملہ مومنین و مومنات بالخصوص آج کی دعا میں جو شریک ہیں خدا یا ان کی جان مال عزت و حفروں کی وازت فرما پروردگارہ اس بزن میں خدا یا اس بزن سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے سب کے دامن کو پر فرما پروردگارہ جملہ مومنین و مومنات بالخصوص دعا میں شریک مومن مومنات کے تمام اموات کے مقفرت فرما خدا یا نعوذ باللہ اگر وہ عذاب میں ہے تو اس دعا کے صدقے میں پروردگارہ ان کی عذاب میں راحت فرما راحت مہت ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اے مولا اے مولا اے مولا اے مالک جو زہر علاج ہے انہیں شفاہ کامل آجد اتا فرما خدا یا ہمارے قلوب کے مرض کو شمر امراض کو شفاہ اتا فرما خدا یا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اتا فرما جو صاحبان اولاد ہیں انہیں تربیت اولاد کی توفیق اتا فرما پروردگارہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق اتا فرما خدا یا موت کے بعد شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو مرنے سے پہلے نجف اور کربلا کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ جنت البقی کی زیارت نصیب فرما مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے گھروں کے اندر ان دعاؤں کی تقریبات کو روز بروز اضافہ فرما پروردگارہ اس دعا کو ہماری قیامت کے لیے زخیرہ قرار فرما دنیا کے لیے خیر و آفیت کا ذریعہ قرار فرما علماء علام آیات عزام بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنی قطول عمرتہ فرما پروردگارہ اس دعا کو سننے والے دو تراز بیٹھے ہوئے مومنین و مومنیں کو اپنے زمان میں محفوظ فرما حجتِ خدا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو قسام و انصار میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرما وَمَا عَلَيْنَ عِلَّا الْبَلَا رحمت 지원 رحمت 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 تین مرتبہ سورة اخلاص کی دلاوت فرما کر جمع مؤمنین اور مؤمنات کے روح کو حدیہ کریں اور بالخصوص صاحب خانہ کی مواد کو حدیہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی